دل کی صفائی دل کی صفائی بہت ضروری ہے آج انسان کپڑے صاف رکھتا ہے کیونکہ کپڑے پر لوگوں کی نگاہیں پڑتی ہیں انسان اپنے چہرے کو صاف رکھتا ہے کیونکہ چہرے پر لوگوں کی نگاہیں پڑتی ہیں لیکن دل پراغندہ ہے دل میں بغض ہے دل میں حسد ہے دل میں نفرت ہے دل میں بدگمانی ہے دل میں ترہ ترہ کے آلائشیں ہیں جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ چہروں کو دیکھتا ہے نہ جسموں کو دیکھتا بلکہ اللہ تعالیٰ دل کو دیکھتا اس لئے انسان کو اپنے دل کو ہمیشہ صاف رکھنا چاہیے انسان کے جسم کے اندر سب سے اہم پارٹ سب سے اہم حصہ سب سے اہم جز جو ہے وہ دل ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سنو جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے جب وہ صحیح رہتا ہے تو پورا جسم صحیح رہتا ہے اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے ہمارے نبی نے فرمایا سنو وہ گوشت کا ٹکڑا دل ہے تو انسان کا دل اگر بگڑ گیا تو انسان جی نہیں سکتا ہے ہم نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے آنکھوں سے معذور ہیں لیکن پھر بھی ان کی زندگی چل رہی ہے ہم نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہاتھ پیر سے معذور ہیں پھر کیوں ان کی زندگی گزر رہی ہے ہم نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے جن کا دماغی تبازن بگڑ گیا ہے منٹلی ایفیکٹ ہے پھر بھی وہ جی رہے ہیں لیکن جب انسان کا دل خراب ہو جائے تو انسان کا جینا مشکل ہو جاتا اسی کو ہم ہارٹ اٹیک کہتے جب انسان کا دل بگڑ جاتا ہے تو ہارٹ اٹیک آ جاتا اس کیا دل کام کرنا بند کر دیتا ہے آدمی مر جاتا ہے اور یہ کام اشانک ہو جاتا ہے تو دل کی حفاظت کرنا دل کی صفائی کرنا بہت ضروری ہے آج ہمارے بہت سارے ساتھی دل پر خامخواب بہت سارا بوجھ لاد کر گھومتے ہیں اپنے آپ کو بچاؤ اپنے دل کو صاف رکھو اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے چہروں کو نہیں دیکھتا ہے اللہ تمہارے صورتوں کو نہیں دیکھتا ہے تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا ہے اللہ تبارک و تعالی تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے تمہارے عمال کو دیکھتا تو انسان کے جسم میں دل کا حصہ بہت اہم ہے اس لئے دل کی صفائی بہت ضروری ہے اور دل میں اگر بگاڑ آ گیا تو انسان بگڑ جاتا ہے اس کی زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے